اسلام علیکم میں ہوں کمر رفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک فور انفو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کنسٹیکشنز کے کام میں استعمال ہونے والی کچھ اڈوانس اور زبردست مشینز کے بارے میں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو مکسنگ بکٹ دوستو یہ ہے مکسنگ بکٹ جو کہ کانکریٹ کو مکس کرنے والی ایک اڈوانس مشین ہے جو کچھ ہی دیر میں کانکریٹ کو مکس کر کے اس کا پیسٹ تیار کر دیتی ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مٹی اور کانکریٹ کو خود بخود اپنے اندر لوڈ کر لیتی ہے اور پھر ایک ورکر اس میں سیمنٹ اور پانی کو ڈالتا ہے جس کے بعد یہ مشین کانکریٹ کو مکس کرنے کا کام شروع کر دیتی ہے اور جلد ہی ایک پیسٹ بنا دیتی ہے اور پھر اس پیسٹ کو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کرب رولر کرب رولر کی مدد سے سڑکوں کے کنارے پر بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے نالیاں تیار کرنے کا کام کیا جاتا ہے جس میں ایک بڑے روٹیٹنگ رولر کا استعمال کیا گیا ہے جو لگتار مومنٹ کرتا رہتا ہے اور اس رولر کو دو ورکر آگے کی جانب آہستہ آہستہ کھینچتے رہتے ہیں اور دو ورکر اس کے آگے کانکریٹ ڈالتے رہتے ہیں اور یہ رولر اس کانکریٹ کو نالی کی شیپ دیتا جاتا ہے گیپ میسٹک دوستو گیپ میسٹک بھی ایک کمال کی مشین ہے جو کہ سڑکوں میں آئے کریکس کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے اس کے یوز کے لیے سب سے پہلے تیار شدہ پیسٹ کو اس میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کریکس کے اوپرے چلایا جاتا ہے اور ان کریکس کو پیسٹ سے بھر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے رولر میں آئے کریکس کو دوبارہ سے ریپیر کر دیا جاتا ہے جیک ہمر اس کی مدد سے فلور پر لگی ٹائلز کو ہٹانے کا کام کیا جاتا ہے جو کہ ایک پاورفل الیکٹرک مشین ہے اس کی مدد سے مضبوط سے مضبوط ٹائلز کو بھی ہٹایا جا سکتا ہے اس کے آگے ایک چھینی لگی ہوتی ہے جو کہ آسانی سے ٹائلز کو ریموو کر دیتی ہے توپو نائن توپو نائن کے مدد سے دیواروں پر پلاسٹر کے کام کو تیزی کے ساتھ ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو پہلے دیوار کے پاس سیٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس میں پیسٹ کو ڈال کر ایک بٹن کی مدد سے چلایا جاتا ہے جو کہ خود بخود دیوار پر پلاسٹر لگاتی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کیسے صفائی کے ساتھ پلاسٹر کرتی جاتی ہے مزدوروں کی نسبت ہے یہ تیزی سے کام کرنے والی ایک جدید مشین ہے ری بار ٹائنگ مشین دوستو اس مشین کی مدد سے چھتوں پر لگنے والے سریعے کو باندنے کا کام کیا جاتا ہے جو کہ دکھنے میں ایک چھوٹی سی مشین ہے مگر کام بہت ہی امیزنگ کرتی ہے یہ مشین دو سیکنڈ کے اندر ہی سریعے کو مضبوطی کے ساتھ باند دیتی ہے یہ بیٹری سے چلنے والی ایک ریچارجبل مشین ہے جس کے اندر وائر کا ایک بندل لگایا جاتا ہے جو کہ ایک بٹن پر ہی اس وائر کی مدد سے سریعے کو باند دیتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک گھنٹے کے اندر ایک ہزار سے زیادہ سریعوں کو باند سکتی ہے پیور لائنگ مشین یہ مشین ایک اڈوانس پیور لائنگ مشین ہے جو کہ کانکریٹ بریکس کو زمین پر بچھانے کا کام کرتی ہے یہ مشین ایک پورے بلوگ کو اٹھا کر بچھا سکتی ہے جب یہ مشین بلوگ کو رکھنے لگتی ہے تو وہاں موجود ایک ورکر بلوگ کو صحیح پوزیشن میں رکھنے میں مدد کرتا ہے اس طرح یہ مشین تیزی کے ساتھ بریکس کو بچھانے کا کام کر سکتی ہے سینڈ ماسٹر سینڈ ماسٹر بھی کافی اڈوانس مشین ہے جو کہ پلاسٹک بیگ میں مٹی یا ریت کو بھرنے کا کام کرتی ہے جو کہ ایک ہی وقت میں 20 پلاسٹک بیگز کو بھرنے کا کام کرتی ہے سب سے پہلے اس میں بیگز کو فکس کیا جاتا ہے اور ان کے موں اوپر کے جانب رکھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بکٹ کو مٹی میں چلایا جاتا ہے اور بیگز کو بھرا جاتا ہے اور یہ مشین پھر ایک جھٹکے کی مدد سے ان بیگز کو نیچے کی جانب چھوڑ دیتی ہے جس کی مدد سے ان بیگز کے دھاگے کھینچ جاتے ہیں اور یہ بیگز آلٹومیٹک بند ہو جاتے ہیں آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے ہوئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ